بات کرنے کا طریقہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں اللہ سے ڈرے بندہ رب سے ڈر کر بات کرے اور رب سے ڈر کر لوگوں سے گفتو کرے ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ تمہارا واسطہ لوگوں کے جسموں سے نہیں لوگوں کے دلوں سے پڑھتا ہے تو جب ہمارا واسطہ لوگوں کے دلوں سے پڑھتا ہے اور ہمارے ہاتھ کم چلتے ہیں زبان زیادہ چلتی ہے لہذا ہمیں لوگوں کے قلبوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات کر جاتا ہے آپ گھر میں بیٹے ہیں گھر میں آپ کے بچوں کی امی نے آپ سے کوئی روڈ بات کر دی یا کوئی ڈیٹیل چلی کے کوئی کہانی سنا دی ہوا کو مسئلہ ہوا ہوگا اب اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ضبط و صبر دیا ہے اور اگر ضرور نہیں تو اسی وجہ رپلائی دکھنے کی کیا ضرورت ہے ضبط کریں صبر کریں آپ نے اس کو جو سمجھانا ہے وہ بھی حق ہوگا ہو ستا ہے اس نے جو بات کرنی تھی وہ بھی حق سے مراد یہاں سچ بات کروں گا تو حق بات ہم سرے دار کریں گے جرم اگر یہ جرم ہے تو سو بار کریں گے پھر یہ شیر بھی سننے کو ملے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ بات حق تو ہے لیکن وہ بات کرنے کا انداز کیا ہے وہ بات کرنے کا موقع کیا ہے اور اس بات سے کسی کا دل خوش ہوگا یا کسی کا دل دکھے گا یہ سب دیکھنا ہے پھر موقع محل بھی ہوتا ہے بات وقت بات کرنے کے سیوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا اور اگلے کا دل دکھتا بھی ہے لیکن دکھانے والے کی کوئی شرعی یا اخلاقی غلطی بھی نہیں ہوتی اور وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے تو اس کو متعزی کہتے ہیں اس نے اپنے اوپر عذیت اوڑ لی ہے تو اس سے بات کرنے والا اگرچہ گناہگار نہیں ہے یا اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے بٹ یہ بات ہے کہ جس قدر گفتگو نرم انداز میں کی جائے گی اور اس کا میعار اچھا رکھا جائے گا آپ کا لہجہ اچھا رکھا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی بات دل میں اتر جائے گی بات اگر نرم ہوگی نا تو دل میں اتر جائے گی بات اگر سخت ہوگی نا تو اترے گی نہیں سخت چیز نہیں اترتی تو لہجہ اگر نرم ہوگا تو وہ بات اتار دے گا لہجہ اگر سخت ہوگا تو بات پھر